اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے اور میری دعا ہے میری تمام یورز جہاں بھی رہیں خوش رہیں آباد رہیں آمین سلام آمین آج میں آپ لوگ کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کرنے جارہی ہوں یہ اس وقت کی ویڈیو ہے جب مری میں کافی زیادہ سنو فال ہوا تھا اور کافی لوگ بھز گئے تھے اور کافی لوگوں کی اس میں ڈیتھ بھی ہو گئی تھی تو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا تھا لوگوں کو اور بہت زیادہ ہم نے بھی ٹیف ٹائم دیکھا تھا تو خیر ابھی یہ سوچا کہ میں یہ ویڈیو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں کہ کس طرح سے برف باری سٹارٹ ہوئی اور پھر کس طرح سے اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ لوگ وہاں سے بھاگ رہے تھے بھاگنے کی کوشش میں تھے لیکن بھاگنے کا راستہ نہیں تھا تو خیر یہ دیکھیں یہاں پر ابھی برف باری سٹارٹ ہو گئی ہے اور لوگ کافی انجائے کرے تھے ہم خود بھی انجائے کرے تھے اور آگے جا رہے تھے یہ ابھی ہم مری میں انٹر نہیں ہوئے تھے یہ بلکل بس تقریباً دس منٹ کا فاصلہ رہ گیا تھا مری کے لیے تو وہاں پر ہم سٹاپ ہو گئے تھے سارے لوگ تقریباً یہی پر سٹاپ ہو گئے تھے کیونکہ برف باری ایک دم سے سٹارٹ ہو گئے تھے اور ظاہر سے بات ہے جو لوگ ہماری طرح سنو فال دیکھنا آئے تھے تو وہ یہی پر سٹاپ ہو گئے سب سے پہلے یہاں پر پکچرز وغیرہ بنا رہے ہیں سنو فال کو انجائے کر رہے تھے تو ہم نے بھی سوچا چلیں ہم تھوڑا اور آگے چلتے ہیں اور تھوڑا سا انجائے کرتے ہیں سنو فال کو کیونکہ اس طرح تو کسی کے ذہن میں نہیں تھا کہ ایک دم سے یہ سنو فال اتنی زیادہ ہو جائے گی مطلب توفانی سنو فال ایک قسم آپ کہہ سکتے ہیں اور پھر اس طرح سے لوگ پھنس جائیں گے تو یہ تو کسی کے وہمہ گمان میں بھی نہیں تھا تو خیر ابھی یہاں پر سٹارٹنگ ہے برف باری کے اور ہم یہاں پر انجائے کرے تھے اور ابھی ہم بھی آگے جائیں گے اور پھر آگے کیا ہوا پھر وہ میں آپ لوگ کے ساتھ تھوڑی در بعد شیئر کرتی ہوں تو یہاں اس پوائنٹ پر آنے کیا کے بعد ہم سٹوپ ہو گئے تھے کیونکہ یہاں پر ہمیں چائے کا سٹال نظر آیا تو ہم نے سوچا کہ چلو تھوڑی سی چائے بھی پی لیتے ہیں تھوڑے سے پکوڑے وغیرہ کھا لیتے ہیں انجائے کر لیتے ہیں اور بچے بھی ہاں تھوڑی دیر کیلئے کھیل لیں گے کیونکہ وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم نے سنو فال کو انجائے کرنا ہے گاڑی سے اترنا ہے تو خیر یہاں پر اب ہم اپنی چائے اور یہ پکوڑے انجائے کر رہے ہیں اور بچے باہر کھیل رہے ہیں یہ دیکھیں تو ابھی تو کافی زیادہ لوگ یہاں پر آ رہے تھے کچھ ہم سے آگے بھی تھے لیکن پیچھے بھی کافی گاڑیاں تھی کافی زیادہ لوگ آ رہے تھے اور ابھی بلکل سٹارٹنگ ہے تو اس لیے میں یہی کہہ رہی تھی کہ سب لوگ انجائے کر رہے ہیں تو چلے ہم بھی انجائے کر لیتے ہیں ہم بھی یہاں پر کھڑے ہو کر انجائے کر لیتے ہیں بچے بھی خوش ہو رہے تھے اور ہمیں بھی مزا رہا تھے کیونکہ فرس ٹائم میں نے بھی سنو فال لیکھا تھا اور بچہ نے بھی فرس ٹائم ہی دیکھا تھا ہزبن تو دیکھ چکے تھے انہوں نے کہا تھا کہ یونیورسٹری لائف میں جب وہ لوگ یہاں پر ٹرپ وغیرہ کیلئے آتے تھے تو انہوں نے انجوائی کیا تھا تو خیر ہمارا فرس ٹائم تھا یہاں پر اور بچوں کو کافی مزا رہا تھا مجھے بھی مزا رہا تھا تو بس یہاں پر اب ہم برف باری کو انجوائی کرتے جا رہے تھے لیکن جیسے جیسے ٹائم گزرتا جا رہا تھا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ایک دم سے اس میں ایک توفانی سی ہوا شروع ہو گئی تھی اور جو سنو فال ہے وہ ایک دم سے وہ زبردست قسم کے ہو جو ہاش قسم کے ہوتی نا تو اس طرح سے شروع ہو گئی تھی تو ہزبن نے کہا کہ چلے اب ہم یہاں سے یو ٹرن لے لیتے ہیں کیونکہ یہ برف باری تو مجھے لگتا ہے کہ کافی دیر تک چلے گی اور ایس ای نا کے پھر سامنے راستہ بند ہو تو ہم یہی سے یو ٹرن کر لیتے ہیں تو ہم نے سوچا ہم یہی جہاں پہ ہم کھڑے اسی جگہ سے ہم یو ٹرن کر لیتے ہیں تو جیسے ہم نے پیچھے دیکھا ہماری پیچھے اتنی زیادہ گاڑیاں تھی اور جو ہم سے آگے تھے تو وہ بھی یو ٹرن کی کوششوں میں تھے تو زیادہ تر لوگ یہی سے واپس ہو رہے تھے جب یہاں پر سٹارٹنگ میں سنو فال بلکل ہلکی ہلکی سی ہو رہی تھی تو پولیس والوں نے آ کر اپنی ذمہ داری نبھائی ہے میں ان کو کچھ نہیں کہوں گی کیونکہ وہ لوگ آ کر بار بار یہی ایناؤنس کے جا رہے تھے کہ آگے راستے بند ہیں اور آپ لوگ یہی سے واپس ہو جائے تو کوئی بھی واپس نہیں ہو رہا تھا انکلوڈنگ ہمارے ہم بھی واپس نہیں ہوئے تھے لیکن جیسے یہ سنو فال اس طرح سے ہارش قسم کا سٹارٹ ہو گیا تو پھر سب کوئی شوشوں میں لگے ہوئے تھے کہ اب ہی ہم یوٹن لے کر واپس ہو جائیں تو یہاں پر آ کر دیکھیں یہ ساری گاڑیاں اب فز چکی ہے کیونکہ سنو فال کافی زیادہ ہو چکی تھی اور پتہ ہے ہم تقریباً چار گھنٹے ہمیں صرف ایک یوٹن کرنے میں لگے تھے چار گھنٹے ہمیں مسلسل ہم کھڑے تھے اور تھوڑی دیر کے لیے ہم گاڑی آن کرتے تھے اور ہم تھوڑی سی گاڑی آگے کرتے تھے اور پھر آف کر کے وہیں پہ ہم کھڑے ہو جاتے تھے تو تقریباً چار سے پانچ گھنٹے ہمارے ایک یوٹن میں لگے ہیں اور پھر یوٹن کرنے کے بعد یہ ابھی ہم واپس آ رہے ہیں تو یہاں پر بھی بہت ہی سلو سلو میرے ہزبن گاڑی ڈرائف کر رہے تھے کیونکہ کافی زیادہ گاڑی ہے جو تھی وہ سلپ ہو رہی تھی اور جیسے کہ آپ کو سامنے نظر آئے کہ اتنی زیادہ برف باری ہے اور اتنی زیادہ برف جم گئی تھی سڑکوں پر اور گاڑیوں کے اوپر اور انجنز بھی سارے مطلب ٹھنڈے ہو رہے تھے تو کسی کی گاڑی خراب ہو رہی تھی کسی کی گاڑی سلپ ہو رہی تھی ایک عجیب سا منظر تھا جو لوگ پہلے سنو فال کو انجوائے کر رہے تھے تو وہ سب کے سب اب بھاگنے کی چکروں میں تھے بلکل ہماری طرح جیسے کہ ہم واپس آ رہے تھے تو اسی طرح ساری گاڑیاں تقریبا تقریبا واپس آ رہی تھی لیکن جو موچلی آگے چلے گئے تھے مطلب جو مری کے اندر داخل ہو گئے تھے اور مری سے پھر اس طرف جا رہے تھے نتیا گلی وغیرہ کے طرف تو وہ کافی پھنس گئے تھے اور یہاں پر جو واپسی کا راستہ تھا تو وہ کھلا تھا ابھی تک تو کھلا تھا اس کے بعد ہمیں نہیں پتا شاید یہ جگہ بھی بند ہو گئی ہوگی لیکن جب تک ہم واپس آ رہے تھے ٹرائفک بہت زیادہ جیم تھی ٹرائفک بہت زیادہ تھی لوگ کافی زیادہ تھے لیکن الحمدللہہ اس تک کر کے ہم اور ہمارے ساتھ جو اور لوگ تھے وہ واپس نکل آئیں تو بس یہ تھا ہمارے زندگی کا ایک حسین سفر لیکن ایک بہت ہی زیادہ یادگار ٹور تھا ہمارا کہ ہم لوگ جیسے کہ سٹارٹنگ میں میں نے آپ کو بتایا کہ ہم لوگ کافی انجائے کرے تھے اور پھر ایک دم سے اس طرح سیچویشن ہوئی کہ ہمیں ڈر لگنے لگا اور بچے بھی کافی ڈرنے لگے تو اللہ کا شکر ہے لاک لاک کے بس ہم وہاں سے بخیر وافیت بلکل سیفلی نکل آئے اور اپنے گھر تک پہنچ گئے تھے تو راستے میں کافی زیادہ پھر اگین بارش بھی شروع ہو گئی تھی جب ہم لوگ پنڈیس لاعباد تک پہنچے تو وہاں کافی تیز بارش ہو رہی تھی تو جو راستہ چار پانچ گھنٹے کا ہوتا تھا تو وہ ہم نے سارے دن میں تقریباً پندرہ سے اٹھارہ گھنٹوں میں وہ سفر ہم نے کیا تھا لیکن بس اللہ کا شکر ہے کہت دیان ہم گھر بہت ہی سیفلی پہنچ گئے تھے تو بس یہ تھی میری آج کی ویڈیو اور امید کرتی ہوں آپ لوگ کو آج کی ویڈیو ضرور پسند آئے گی جو لوگ اس حادثے میں جا چکے ہیں اس دنیا سے تو ان سب کیلئے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں عالی مقام عطا فرمائے تو بس یہ تھا میرے آج کا ویڈیو اور آج کی ویڈیو جو کہ میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی ہے امید کرتی ہوں آج کا یہ ویڈیو آپ لوگ کو ضرور پسند آئے گا اگر میری ویڈیو پسند آتی ہے تو اسے تھمز اپ دیجئے گا اور کمنٹ کرنا مات بھولیے گا ملتی ہوں پھر نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ اپنے کے لئے مجھے اجازت دیجئے تو وہوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ ملتی ہوں پھر رکھے گا